بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے بڑے ہی دنوں بعد لائیو آئی ہوں اور اس وقت ٹائم یہ ہوا ہے کہ میرا خالق کچھ لوگ تو سیری سے پہلے جو ہیں وہ سو گئے ہوں گے اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے سونے کی اور کچھ لوگ میری طرح اٹھے ہوں گے جس طرح میں اٹھے ہی ہوں اور ہم جیسے لوگ زیادہ سیری کے بعد ہی پھر سوتے ہیں لیکن چونکہ آفیس بغیرہ سب نے جانا ہوتا ہے تو ذرا مشکل ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں ٹائم سے سوچیں ایک دو چیزیں تھیں جس پہ بات کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں اس پہ بات کروں اور آج کی جو چیٹ ہماری جو بھی لائیو ہے اس کا موضوع میں نے رکھا ہے کہ کیا پاکستان میں لسانی بنیادوں پر جنگ کرانے کی کوشش کی جاری ہے لسانی جتنے بھی ہمارے گروپ ہیں ایتنک گروپ ہیں ان کے درمیان ڈیویزن پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے خلاف کیا جاری ہے ان ساری باتوں کے اوپر میں نے بات کرنی تھی آج اور میرا مقصد بلکل یہ نہیں تھا کہ لائیو میں بہت سارے لوگ ہوں گے اور تب ہی میں بات کروں گی میں لائیو جب بھی کرتی ہوں میں فارن شروع کر کے بات شروع کر دیتی ہوں میں ویٹ نہیں کرتی لوگ کے جوائن کرنے کا کیونکہ یہ ریکارڈنگ میں پڑا ہوتا ہے آپ سب کی نظر سے ایک ویڈیو گزری ہوگی دو خوادین کی جو یہ کہہ رہی تھی کہ زمان پاک میں جو کلیرنس آپریشن ہوا ہے تجاوزات کے نام پر ویسے تو ہوا ہے لیکن تجاوزات کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آرمن جو گاڑیاں ہیں وہ لائی گئیں کرینے لائی گئیں اور گھر میں گھس کر تمام واقعات ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی اور اس کے اوپر ان نے بات کی کہ بہت اچھا کیا یہ سارا تجاوزات یا جو بھی آپریشن ہوا ہے زمان پاک میں اس سے کافی زرہ اب سکون آ گیا ہے ہم پہلے نہیں نکل سکتی تھی باہر تو اب ہم نکل سک رہی ہیں اور ان میں سے ایک جو تھی وہ شاید بعد میں پتا چلا ہے انسی اے میں کوئی ٹیچر بھی ہیں تو وہ کہتی تھی کہ باہر آنے جانے میں ہمیں مشکل ہوتی تھی یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کافی زیادہ رستے بلوک کیے ہوئے تھے اور عام دورف میں کافی رکاوٹ پیدا کی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا لیکن ساتھ میں انہوں نے دو تین ایسی باتیں کی جو بڑی ڈاؤگفل تھی اور اگر وہ کسی نے بھی چینل پر چلائی ہے یا کسی نے بھی ریکارڈ کیا ہے تو ان کو نہیں کرنی چاہیے دی ان دہ گریٹر گوڈ وہ باتیں کیا تھی اب مجھے نہیں پتا یہ باتیں کہیں گئیں ان سے کہا گیا آپ کہیں یا انہوں نے خود سے کہیں میں اس کے اوپر بلکل بھی بات نہیں کروں گی اور میں ان کو کنڈیم بھی نہیں کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنی رائے ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک سچویشن اس کے لیے پوزیٹیو نہیں ہے تو وہ اپنے کتھارسز کر سکے that is what we call democracy that is what we call freedom of expression اس بات پر مجھے اعتراض بلکل بھی نہیں ہے اور میں ان کو کنڈیم نہیں کریں یہاں پر میرا کوئی مقصد نہیں ہے ان کو کنڈیم کرنے کا خاص طور پر جب میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں میرا صرف چھوٹا سیک point of view ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پتھان سے یہاں پر موجود تھے تو پہلے تو میں یہ آپ کو جو بھی میرے سٹوڈنز میں بہت سارے پشتون سٹوڈنز ہیں اور پشتونوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ہر ایتھنک گروپ کی کرتی ہوں لیکن چونکہ ایف سی والج میں پشتون ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو موجود ہے سٹوڈنز کی صورت میں اس لئے میں پشتونوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں پشتون کلچر میں خواتین کی جو عزت ہے اور جو ان کی حرمت ہے اور میں اس کی بھی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اب آپ یہ مت کہیے گا کہ وہاں پر پشتون کلچر میں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہر کلچر کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اگر ہم اس بات پہ کسی بھی کلچر یا ایتنسٹی کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں تو اس کے تو انڈی کو ہی نہیں ہے لیکن بھارا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کچھ پتھان پتھان جو ٹرم ہے وہ کلونیل ٹرم ہے جو برٹش جوز کرتے تھے پشتونوں کے لئے ٹھیک ہے اور کبھی بھی پشتون ہون اپنے لئے پتھان کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں جتنوں کو میں جانتی ہوں وہ تو کم از کم یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ سکتے نہیں کہ کافی نمبر ہے اس میں پتھان کی بجائے اگر آپ پشتون کمینٹی کہتی تو وہ زیادہ اچھا لگتا ایک تو مجھے اس بات پر بڑا اعتراض ہوا خاص طرح پر جب آپ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹرمینالوجیز پر بڑا کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک بڑا میسج دے رہے ہوتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ مجھے تالیبان لگ رہے تھے تو بات یہ ہے کہ سب پشتون تالیبان نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس طریقے سے کہہ کے یہ پروف کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے پشتون تالیبان ہیں پشتون تو خود تالیبان سے ایک بہت بڑی سٹرگل لڑے ہیں وزیرستان کا علاقہ دیکھ لیں آپ اور علاقے دیکھ لیں سوات کا آپریشن دیکھ لیں وہاں پر پشتونوں نے بہت ظلم سہے ہیں ان تالیبان اور ٹررس ایکٹیوٹیز کے ہاتھوں تو ان کو آپ نے یہ کہہ دیا تو یہ بھی مجھے بہت ہی عجیب سا لگا اور بالکل بھی یہ مجھے اچھا نہیں لگا چاہے میں پنجابی ہوں اور میرا پنجاب سے تعلق ہے لیکن چاہے سندھی ہوں چاہے بلوچی ہوں چاہے ہمارے پشتون ہوں ان کے بارے میں کوئی بھی community کچھ بھی کہے تو اس پہ آپ کو دکھ ہوتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہماری community کے لوگ ہیں ہمارے ملک کے ethnic groups ہیں تو آپ ان groups کو اس طریقے سے bifurcate کر رہے ہیں اور آپ اس طریقے سے بتا رہے ہیں اچھا اس کا ایک اور بھی اس کا مقصد تھا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ جو پی ٹی آئے ہیں یا زمان پاک میں جو لوگ دھرنا یا جو لوگ وہاں پر آکے بیٹھے ہوئے ہیں زمان پاک کے باہر امران خان کی ریزیڈنس کے باہر وہ سب پشتون ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ پنجابیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پاک میں موجود ہے آپ agree کریں disagree کریں میں اس میں جائی نہیں رہی ہوں اس بحث میں میں صرف اس بحث میں جاری ہوں کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ ایک ایتھنک گروپ کو جوڑ کے کس طریقے سے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹی پشتونوں کی پارٹی ہے یا یہ پارٹی پنجابیوں کی پارٹی ہے یا یہ پارٹی بلوچیوں کی پارٹی ہے اگر آپ اس طریقے سے بائی فرکیٹ کریں گے ایک نیشنل پارٹی کو جس نے سب سے زیادہ بائی پول کے ابھی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں پنجاب سے زیادہ سیٹے لئے ہیں تو یہ مجھے ایک بہت ہی عجیب سا لگا تو میرے دل میں یہ آیا کیا یہ کوشش کی جاری ہے کہ پنجابیوں کو آپ اس میں ایتھنیسٹی کو لڑوائیں آپ یہ پروف کریں کہ there is one segment or one group which is against the other group اگر تو آپ کی یہ کوشش کی جاری ہے تو in the long run آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ جو ایتھنک گروپس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے اندر یونٹی جو ہے اس کو انشور بھی کرتے ہیں وہ ایک ڈائیورسٹی تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک یونٹی کا سیمبل بھی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں جو بڑا دنوں سے تنگ کری تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں اس پہ بات کروں اور اس اینگل پہ کسی نے ابھی تک بات نہیں کیا ہم وہی باتیں وہ نیب میں پیشی ہوئی وہ سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی وہ ہائی کورٹ میں ہوئی وہ جلسہ ہوا یہ باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اندر ہی اندر اس قسم کی جو مومنٹس ہیں یا اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کس حد تک ملک کے اندیگریٹر انٹرسٹ نقصان ان کو پہنچا سکتی ہے لیکن ہمارے ملک میں جتنے بھی نسانی گروپ ہیں ہمارے ملک میں جتنے بھی ایکتنک کمیونٹیز ہیں اگر ہم ان کی خود عزت نہیں کریں گے اگر ہم خود ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو پھر ان کو آپ باہر سے کیا اپنے رسپیکٹ جو ہے وہ پہنچانی ہے ہر ایتھنیسٹی کا ایک کلچر اپنا آرہ ہے اس کی اپنا مکس ہے اس پہ پوزیٹیو بھی ہیں چیزیں کچھ نیگیٹیو بھی ہیں جس طرح ہر کلچر میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کمیونٹی کو سائد لائن کر دیں یا آپ اس کو پیک کر دیں اور آپ اس کو اس طریقے سے کریں تو یہ ٹیبیوٹ بھی ہے میرے سٹوڈنٹس کے لیے جو پشتون سٹوڈنٹس ہیں I really respect them I really admire them اور میں کلاس میں کوشش کرتی ہوں جو ہمارے پشتون سٹوڈنٹس بہت دور دور کے علاقوں سے آئے ہیں وزیرستان سے آتے ہیں کچھ کچھ بلوچستان میں بہت دور کے علاقوں سے آتے ہیں ان علاقوں کے نام بھی پنجاب میں لوگوں کو نہیں پتا وہاں سے وہ آتے ہیں اور ایک اور بھی مجھے بڑا دکھ ہے ایک دکھ ہمارے یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں پائی جاتی ہیں ان کے ہب کہاں ہیں اور ان کا کلچر کیا ہے تو ان کی کلچر سوفیسٹیکیشن کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے اور ہم بڑے بڑے فتح اور بڑی بڑے واتیں ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے بات ہی نہیں ہے تو وہ میرے ذہن میں آرہا تھا کہ اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کیا اور یہ میرے ذہن میں گھوم رہا اور میں بات نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میری اپنی بہت وہ سرخیات آج میں چل رہی تھیں تو I thought کہ ابھی I was feeling it to be discussed so I thought to come and to talk in a live instead of making a recording of it کیونکہ recording usually ایک پرٹیکلر ٹائم پرڈ کے بعد بات لبلیتے ہیں اس کی بجائے آپ ڈائیو میں بات کر لیں تو بعد میں لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں so this was my thought I don't think so پاکستان کے اندر لیسانی بنیادوں پر یا اثنک بنیادوں پر کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی آپ اس میں چپ کلش ہونی چاہیے already ہمارے اتنے challenges ہیں اب یہ نیا challenge نہ کھولیں اور نئی problem جو ہے وہ شروع نہ کریں تو یہ تو تھی لسانیت اور اس کے حساب سے چھوٹی سی بات دوسرا مجھے کچھ messages آ رہے تھے کہ آپ پنجابی میں بات کرتی ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ پنجابی جو ہے آپ پڑی لکھی خاتون ہے تو آپ پنجابی میں کیوں بات کرتی ہیں اب اس کا میں جواب دیتی ہوں آپ کو کافی بنائی تھی میں نے آئی just love کافی so i thought i should have it while having a life with you اچھا جی میں پنجابی میں بات کیوں کرتی ہوں کیونکہ پہلی بات یہ ہے میں پنجابی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میرا academic language انگریزی ہے لیکن میری دل کی زمان اردو اور پنجابی ہے میرے پیرنٹس پنجابی ہیں اور میرے ماں باپ آپ پس میں بھی پنجابی بولتے ہیں تو اس وجہ سے میری ہمارے گھر میں ایسا چھتنی پنجابی نہیں بولی جاتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پنجابی بولنا میں نے ریسنلی شروع کیا اس سے پہلے میں اردو ہی بولتی تھی لیکن پنجابی سونی تھی جاری وقت ہے پنجابی گھرانا ہے تو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمار در ای لاؤ پنجابی تو میں اس کو بولتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور جب میں اردو بول رہی ہوتی ہوں مجھے نہیں بتا کیسے پنجابی کا بیچ میں تڑکہ لگی جاتا ہے کسی نہ کسی بات پہ اور ایک اور بات بتا دوں پنجابی زبان سے زبردست وٹ کسی زبان میں نہیں ہے چاہے آپ جھگتے لے لیں پنجابی کی چاہے آپ سٹیج ڈرامے پہ آپ امان اللہ کی کومیڈی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ اماند چند کی کومیڈی کو دیکھ لیں تو آپ کو اس میں پنجابی کے اندر جو مزہ آتا ہے اور پنجابی کے اندر جو وٹ ہوتی ہے اس کا مقابلہ کسی بھی اور زبان میں مجھے لگتا ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے نہیں بتا ہو یہ بھی پوسیبیٹی ہے سو رہا گیا ایجیس ہے جیسے گیا پہینی سے خودتانی کسی خودتانی شوارت ماں مجھے چلی جتنے بھی ہمارے ملک کے اتھنک گروپ ہیں ان سب سے مجھے بہت محبت ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں میں سکھر گئی تو سکھر میں جو مجھے ایک سٹوڈنٹ نے کنیکٹ کی ایک سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آئی بھی سکھر تھا شاید تو وہ لڑکی ہزارہ تھی وہ مجھ سے ملنے آئی اس نے مجھے کہا مجھے ایک دو جمو پر جانا ہے تو میرے ساتھ جانا تو وہ آئی وہ مجھے لے کر گئی تو جب بھی میں تصویر کھیچنے لگتی تھی نا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ میں میں نے تصویر میں نہیں آنا کیونکہ ہم ہزارہ ہیں تو ہمارا تھوڑا تھا وہ ہوتا ہے ایک سکیورٹی کا بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کلچر کا بھی ہوتا ہے لیکن I do not ask people related to some sensitive question in which they feel they are uncomfortable so I did not ask her the details لیکن when she said کہ میں نے نہیں آنا کیا پر I was taking my own photos تو میں نے کہا it's okay آپ ساید پر بیشک بیٹا ہو جاؤ then I can have my own photo تو یہ رسپیکٹ ہونی چاہیے communities کے اندر but she was such a wonderful lady جس student نے مجھے connect کیا تھا وہ بھی میری بہت اچھی student تھی she was from FC Sania I believe اس کا نام تھا اگر میں بھول نہیں رہی but she was a wonderful kind of a student so that is how you respect communities you respect ethnicities just for your own vested interest you do not demean any kind any ethnic group so this is my message please spread more peace forgiveness and bearance so that you could have a better society we already are facing lot of problems in our country we can't we can't we can't expect more problems to be added we don't want them so it's important you just respect all the communities across the board you could have differences وہ آپ کی ڈیفرنسز ہیں تو it's okay اگر آپ کی پوائنٹ او ڈیوز ہیں تو it's okay میرے بھی جب پوائنٹ او ڈیوز ہوتے ہیں کسی بھی شکس کے بارے میں کسی بھی شکس کے بارے میں کسی بھی کیمنٹی کے بارے میں I just discuss it with them کیا ایسا ہے میں پوچھ لیتیوں ان سے وہ مجھے بتاتے ہیں نہیں کہیں ایسا ہے کہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے ایسا ہے if they like to learn if they are aimed to learn if they want to learn so this is the small message of today's life take care have a blessed Ramzan and a very blessed Sarih ahead take care Lafes